شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو علم حدیث بھارت کے اندر لائیں ان کے کتاب ہے جذب القلوب الہ دیار المحبوب اس کے اندر انہوں نے ایک چھوٹا اور بہت شاندار انوکھا ایک واقعہ لکھا میں آپ کو بتاؤں اس سے آپ درود پاک کی اہمیت کا اندازہ لگانا کہ ہم لوگ آج جو غفلت کرتے ہیں چوراؤ پہ کھڑے ہوئے کہ غیبت، چغل خوری، بدزبانی، گالی گلوش، فہش کلامی، فلان کی غیبت، امام صاحب کی غیبت، علماء کی برائیاں، والدین کی نافرمانیاں ہمیں صرف اپنا وقت ضائع کرنا رہتا ہے اللہ اکبر اگر ہم اپنے شیڈیول میں یہ شامل کر لیں کہ پنج وقتہ نماز کے ساتھ سو مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے تو جو سکون تجھے کروڑ روپے اور مال و دولت جمع کرنے میں نہیں آسکتا اللہ تعالیٰ وہ سکون تجھے درود پاک پڑھنے کی بدولت عطا فرما دے گا محقق علی اطلاق نے جذب القلوب کے اندر فرمایا کہ ایک باپ اور اس کا بیٹا ایک باپ اور اس کا بیٹا یہ دونوں لوگ حج کے لیے نکلے کہاں زور سے بولنے حج کے لیے جیسے ہی عازم سفر ہوئے حج کے لیے جا رہے تھے ایک باپ اور اس کا بیٹا قافلہ روا دوا اچانک راستے میں باپ کی طبیعت خراب ہوئی یا باپ سخت علیل ہوا تھوڑی ہی دیر کے بعد باپ کی جب طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی باپ کا انتقال ہو گیا اب بچہ بڑا پریشان ہوا بیٹا تشویش ناک کا شکار ہو گیا کہ میرا باپ تو حج کے لیے جا رہا تھا لیکن اس کا انتقال ہو گیا ہے اب کیا کیا جائے اب تو اس کو یہی تفن کرنا پڑے گا لیکن ابھی تفن کرنے کی بات تو بعد میں تھی اس نے جب اپنے باپ کے قریب گیا جب اس کا چہرہ دیکھا تو اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا تھا گدھے کی طرح گدھے کی مثل اس کا چہرہ بن گیا تھا بڑا پریشان اور عزیز و اقارب کے بارے میں سوچنا لگا کہ لوگ کیا کہیں گے میرے باپ کے بارے میں کہ اس کا باپ تو بڑا نیک بنتا تھا لیکن اس کا چہرہ گدھے کی طرح کیسے ہو گیا گدھے کی طرح بڑا پریشان ہوا ایک درخت کے سائی کے نیچے آ کر کے بیٹھ گیا اسی پریشانی میں اسی ٹینشن میں اسی ڈپریشن میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے ادھر سر کی آنکھیں بند ہوئیں ادھر دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں غواب میں آقای نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف آوری ہوئی رشاد فرمایا میرے امتی کیسے پریشان ہے دامن تھمہ ارس کیا یا رسول اللہ میرا باپ اور میں حج کے لیے سفر کے لیے نکلے تھے لیکن اچانک راستے میں باپ کی طبیعت خراب و انتقال ہو گیا اور میرے باپ کا چہرہ جو ہے وہ گدھے کی طرح ہو گیا اتنا سننا سننا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو مجھے اپنے والد کے پاس لے کر کے چلو میرے آقا جیسے ہی اس بچے کے والد کے قریب آئے آپ نے چہرہ دیکھا تو اس کا چہرہ گدھے کی مثل تھا محققل اطلاق فرماتے ہیں کہ اس کا چہرہ گدھے کی طرح تھا آقا علیہ السلام نے اپنا دست شفا اٹھایا دست شفا اس کے چہرے پر پھیر دیا ابھی حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کا اس کے چہرے پر پھیرنا تھا جو گدھے کی طرح چہرہ تھا وہ چودھویں رات کے چاند میں تبدیل ہو گیا وہ چمکنے لگا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ حضور علیہ السلام نے اس کے چہرے کو تبدیل کر دیا اللہ کے حکم سے جب میرے آقا جانے لگے بچے نے دامن تھامہ عرض کیا یا رسول اللہ اتنا کرم اور فرما دیجئے یہ بتائیں میرے باپ کا چہرہ گدھے کی طرح کیسے ہو گیا تھا میرے باپ کا چہرہ میرے باپ پر عذاب کیوں آیا تھا میرے آقا نے ارشاد فرمایا سنو تمہارے باپ جو تھا اس پر عذاب کی صورت یہ تھی تیرا باپ سود کھاتا تھا سود کیا کھاتا تھا زور سے بولیں سود کھاتا تھا سود کھانے کی وجہ سے سود لینے کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس پہ ایسا عذاب نازل فرمایا کہ اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا اللہ اکبر تو پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر آپ نے اس پہ کرم کیوں فرمایا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا بے شک اور ان علماء سے پوچھئے جو انسان سود کھاتا ہے سود کا ایک روپیہ جو ہے اپنی سگی ماں سے ستر مرتبہ زنا کرنے کے مترادف ہے ستر مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑھ کر ہے اللہ اکبر اس نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ نے اس پہ کرم کیوں فرمایا ہے میرے والد پر میرے آقا نے فرمایا میرے امتی سنو تمہارا باپ گناہگار تھا یہ سیاہکار تھا اگرچہ خطاکار تھا لیکن سنو اسود بھی لیتا تھا لیکن میں نے اس پہ کرم اس لیے فرمایا ہے کہ تیرے باپ کی کوئی رات ایسی نہیں گزری ہے جس رات اس نے مجھ پر روزانہ سو مرتبہ درود پاک نہ پڑا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اس نے مجھ پر سو مرتبہ درود پاک نہ پڑا ہو اللہ اکبر درود پاک پڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پر بھیجا اور میں نے دست شفا پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کو چودھویں رات کے چاندلے تبدیل فرما دیا کتنی بڑی فضیلت ہے یار اللہ کے رسول نے کیسا کرم فرمایا اب سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا درود پاک کی اتنی فضیلت ہے تو کہ ہم اپنے لیے وقت نہیں نکال سکتے ہیں میرے آقا نے فرمایا جو پچاس مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھ لے تو قیامت کے دن میں اس سے دونوں ہاتھوں سے مصافہ کروں گا مصافہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو پچاس مرتبہ درود پاک پڑھ لے سبحان اللہ پڑھئیے بلند آواز سے اللہم صلی وسلم صلی اللہ علیہ وسلم درود شیف کی کسرت کرو بہت بڑا فائدہ ملتا ہے بینفیٹس بہت ملتا ہے آؤ میں اپنی بات آگے بڑا رکھا ہوں تجھے توجہ فرمائیے اگر تھوڑا سا بھی ذہن ہٹے گا تو بات نکل جائے گی ذہن سے حضرات اگرامی میرے آقا نے ارشاد فرمایا بات سمجھ میں آ رہی ہے زیادہ ایکو تو نہیں ہے سمجھ میں آ رہی ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میرے آقا نے فرمایا الکیس من دانا نفسہو اقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو دباتا رہتا ہے جو اپنے نفس کو مارتا رہتا ہے آج تو ہماری سوسائیٹی میں اقل مند اور ہوشیار اس کو سمجھا جاتا ہے اگر بچہ ہے کسی کی چیز اٹھا لیا اگر بچہ ہے اگر وہ چوری کر کے لئے آیا تو ماں باپ اس سے شاباشی دیتے ہیں ارے بڑا تیز بچہ ہے بڑا تیز فرزہ ہے اللہ اگر دوسری کی جیب کاٹ لی دوسری کی جیب کاٹ لی اس نے اقل مند وہ نہیں ہے اقل مند کون ہے میرے آقا نے فرمایا الکیس من دانا نفسہ اقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو دباتا رہتا ہے اپنے نفس کو کچلتا رہتا ہے نفس تو کہتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے مت جا ابھی سردی زیادہ ہے ابھی رضائی ڈالے رہے لیکن نفس کی بات کو کچل دے نفس کی بات کو نامان اور فجر کی نماز کے لیے اٹھ دا اور اپنے قدموں سے مسجد کی طرف آجا نفس تو کہتا ہے کہ نماز کی پابندی مت کر لیکن نفس کی بات کو کچل دے نماز کی پابندی کر نفس تو کہتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کر لیکن نفس کی بات کو کچل دے ماں باپ کی فرما برداری کر نفس تو کہتا ہے کہ علماء کی توہین کر لیکن نفس کی بات کو کچل دے علماء کی عزت کر نفس تو کہتا ہے سحسادات کرام کا مقام مت بیان کر لیکن نفس کی بات کو کچل دے اور سادات کرام کا مرتبہ اپنی نگاہوں کے سامنے لے کر کے آ نفس تو کہتا ہے کہ زکاة اگر فرض ہے تو زکاة مت نکال لیکن نفس کی بات کو کچل دے زکاة ادا کر نفس تو کہتا ہے کہ حج اگر فرض ہوا ہے تو حج ادا مت کر لیکن نفس کی بات تو اس کو لات مار دے اور حج ادا کر میرے آقا نے فرمایا اقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو دباتا رہتا ہے اپنے نفس کو کچل دیتا ہے وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ اور آخرت کی تیاریاں کرتا ہے وہ اقل مند ہے اور بے وقوف کون ہے وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ اور بے وقوف وہ ہے میرے آقا نے فرمایا جو اپنے نفس کا غلام رہتا ہے جو اپنے خواہشات کی اتباع کرتا ہے وہ بے وقوف ہے نفس چاہتا ہے شراب پلے اس نے شراب پلی نفس کہتا ہے کہ بیاج کھالے اس نے بیاج کھالی نفس کہتا ہے کہ سود لے لے اس نے سود لے لیا نفس کہتا ہے کہ نماز پڑھنے مت جا اپنے دل کی بات مانتا ہے اور آرام کرتا ہے نفس کہتا ہے مَعَاذَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ تو زینہ کر نفس کی بات کو مانتا ہے اپنے قدموں کو زینہ کی طرف ڈال دیتا ہے تو وہ بے وقوف ہے وہ انسان بے وقوف ہے وہ عقل مند نہیں ہے تو بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کا غلام رہتا ہے جو اپنے خواہش کا غلام رہتا ہے اور اللہ پہ تمنا لگائے رہتا ہے چلو اللہ معاف کر دے گا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے نادانظرہ تو یہ تو سوچ اگر اللہ غفور الرحیم ہے بے شک غفور الرحیم ہے تو یہ تو سوچ اللہ معاف کرنے والا ہے بے شک بخشنے والا ہے تو دوسرا رخ بھی تو دیکھ اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو تیرا کیا بنے گا اگر اللہ نے پکڑ فرمانی تو کیا رکھ تیرا کیا بنے گا اگر معاف کرنے پر آ جائے تو بنی اسرائیل کے سو قتل کرنے والے ایک انسان کو معاف کر دیتا ہے اور اگر پکڑنے پر آ جائے تو ایک بڑھیا کے جھوپڑے سے ایک انسان گزرا تھا اس کے جھوپڑے میں سے ایک تن کا اٹھا کر مو کے اندر جو گوشت کا ریشہ اٹک جاتا ہے اس کو بغیر اجازت کے نکالا تھا جب اس کا انتقال ہوا اللہ نے فرمایا بتا بڑھیا کی بغیر اجازت کے تن کا کیوں اٹھایا تھا اس نے کہا مالک اجازت نہیں لی اللہ نے اسی بات پر پکڑ فرما لی اگر معاف کرنے پر آ جائے تو تیرے گناہ اگر اتنے ہیں شمال سے جنوب تک بھر دے مشرق سے مغرب تک بھر دے آسمان و زمین کے درمیان یہ جو خلا ہے اس کے درمیان بھر دے لیکن اللہ فرماتا ہے میری بارگہ میں صرف آنسو کا ایک قطرہ لے کر کے آ جا میں تیرے گناہ نہیں دیکھوں گا اپنی رحمت کاملہ سے تیرے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دوں گا تو وہ انسان اقل مند ہے جو اپنے آخرت کی تیاریاں کرتا ہے زور سے بولو اپنے آخرت کی تیاریاں کرتا ہے اور بےوقوف وہ ہے جو گناہ کرتا رہتا ہے اور اللہ پہ تمنا لگائے رہتا ہے وہ بہت بڑا بےوقوف آدمی ہے قسم خدا کی اللہ کے لیے اپنے نفس کی بات کو چھٹلا کے تو دیکھ نفس کو کچھل کے تو دیکھ اللہ تجھے ایسا خشور خضو عطا فرمائے گا کہ جہاں تیرا ذہن بھی نہیں جا سکتا ہے جہاں تو تصور بھی نہیں کر سکتا ہے سبحان اللہ آج ہم جو ہیں نفسانی خواہشات کے غلام بن گئے ہیں اسی وجہ سے آج ہم صدائی جا رہے ہیں آج ہمیں زلت کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے آج پوری دنیا کے اندر 56 ستاون کنٹری مسلمانوں کی ہے ایک عرب چالیس پچاس کروڑ تم ہو لیکن تمہیں پھر بھی زلت کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے پھر بھی تمہیں زلیل سمجھا جا رہا ہے کیا راز ہے کیا وجہ ہے وجہ یہی ہے قرآن سے دوری ہم نے بنائی رسول پاک سے دوری ہم نے بنائی خدا سے دور ہم ہو گئے اگر ہم اپنے قرآن سے قریب ہو جائیں اگر ہم نبی کی حدیث سے قریب ہو جائیں اور اپنے نفس کچھ بات کو جھٹلا کر اللہ کی بات کو مانے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب تین سو سیرہ تھے اور ایک ہزار سے زیادہ پر غلیب آ گئے تھے اللہ تعالی نے ایسی شان عطا فرمائی تھی کہ زمانہ رشک کرتا تھا اور آج ہم دیڑ سو کروڑ ہو کر ستائی جا رہے ہیں وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے رب کی بات کو ماننا چھوڑ دیا ہے رب کے قریب ہو جائیں تو انشاءاللہ آج بھی زمانے میں انقلاب آ سکتا ہے آج بھی ہمیں عزتوں کا تاج پہن سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے اللہ اکبر لیکن ہم جا کر رہے ہیں حضرات نفس کی بات کو انسان جو ہے اپنے نفس کی بات کو مانتا زیادہ تر ارے بزرگوں کی اقوال اٹھا کر کے دیکھئے بزرگان دین نے کیسے کیسے نفس کو کچھلا ہے بات سمجھنا ہے یہ نفس ہی تو ہے اگر کوئی گناہ کر لیں کوئی گناہ اور گناہ کرنے کے بعد کوئی دوسرا انسان کہے یا نہ کہے لیکن تیرے دل میں خیال آئے گا کہ میں نے غلط کیا ہے تیرا ضمیر بولے گا تیرا دل بولے گا کہ میں نے غلط کیا ہے اور وہی گناہ ہوتا ہے الاسم ماحا کا گناہ وہ ہے جو تیرے دل کو کھٹ کھٹ آئے گناہ وہ ہے جو تیرے دل کو مستعب کر دے گناہ وہ ہے جو تیرے دل کو بیچین کر دے وہ گناہ ہوتا ہے اللہ اکبر تو نماز اگر نہیں پڑے گا تو بتا تجھے سکون کہاں سے ملے گا آج لوگ آتے ہیں سید صاحب تعویز دے دیں آج میرے بچے نماز ہی نہیں ہے میرے بچے ہاتھ سے نکل گئے ہیں آج میں تجھے بتاؤں میں نے ان سے کہا اس نے کہا حضرت صاحب تعویز دے دیں بچہ نماز نہیں پڑھتا میں نے ان سے کہا آپ پڑھتے ہیں نماز کہ حضرت پڑھتا تو میں بھی نہیں ہوں کہ بچے نماز ہی بن جائیں ہم چور ہیں ہم سب فاسق و فاجر ہیں گناہگار ہیں بس بچے تو صحیح ہو جائیں میں کہتا ہوں نادان غور تو کر لیتا بچہ نمازی اپنے باپ کو دیکھ کے بنتا ہے اگر باپ نمازی ہوگا تو میں گارنٹیڈ بول کے جا رہا ہوں اپنی اولاد سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے بچے خود بخود ہی قدموں سے چل کے مسجد میں آ جائے گے شرط یہ ہے کہ بڑوں کو دیکھ کر چھوٹے سیکھتے ہیں باپ اگر نمازی ہے اولاد خود بخود نمازی بن جائے گی اور اگر ماں نمازی ہو تو بیٹی خود بخود نمازی بن جائے گی اللہ کو اکبر نماز کی پابندی کرو اور قرآن کی تلاوہ سیکھو اور ذکر و اسکار کرو آہ ذرا دیکھ لیں ہمیں سکون کیوں نظر نہیں آ رہا ہے ہم اپنی نفس تو غلام بن گئے ہیں لوگوں نے سوچ رکھا ہے کہ سکون تو صاحب ایک کروڑوں پہ کمالوں گا تم مجھے سکون ملے گا دو کروڑوں پہ کمالوں گا تم مسکرانہ سیکھوں گا اتنا پیسہ آ جائے گا تم میری عزت بڑھ جائے گی نہیں نہیں تجھے معلوم نہیں ہے اگر دولت میں سکون ہوتا میرے دوستو نوجوانوں سمجھو میری بات کو اگر پیسے میں سکون ہوتا تو ابھی چند سال پہلے بمبئی کا وہ ایکٹر جس کا نام سوشان سن تھا اس نے اللہ اوپر سوشائیت کیسے کر لی اس نے خودکشی کیسے کر لی وہ کیوں مر گیا اگر دولت میں سکون ہے اگر پیسے میں سکون ہے بتا چلا مال ہونے کے باوجود جو فلم میں ایک سائن کرنے کے کرون روپے چارج کرتا ہے وہ کیوں تھا سکھا کے مر گیا سوشان سن بتا چلا سکون جو ہے نہ دولت میں اللہ نے رکھا ہے نہ مال میں رکھا ہے نہ بینک بیلنس میں رکھا ہے بلکہ سکون کا فوتا جو ہے سکون کا جو فارمولہ ہے سکون جو ہے وہ اللہ نے تیرے دل کے اندر رکھا ہے ترے زمیر کے اندر رکھا ہے سکون یہاں سے نکلتا ہے اللہ اکبر سکون ذکر کے اندر ہے سکون قلاوت کے اندر ہے سکون قرآن کے اندر ہے سکون عالموں سے قریب ہونے کے اندر ہے سکون ماں باپ کے خدمت کرنے میں ہے اور سکون نماز میں ہے اور اگر تو نماز نہیں پڑے گا کتابوں میں لکھا ہے جو فجر کی نماز مسلسل چھوڑ دے گا اللہ اس کے چہرے سے نور ختم کر دے گا جو زہر کی نماز لگتار چھوڑ دے گا اللہ اس کے رزق سے برکت ختم کر دے گا جو اثر کی نماز لگتار چھوڑ دے گا اللہ اس کے بدن سے طاقت ختم کر دے گا جو مغرب کی نماز لگتار چھوڑ دے گا اللہ اس کی اولاد سے فرما برداری اٹھا لے گا جو عشاء کی نماز چھوڑ دے گا اللہ اس کے نیند سے سکون ختم کر دے گا اگر چہرے پہ نور چاہتا ہے رزق میں برکت چاہتا ہے بطن میں طاقت چاہتا ہے اولاد کی فرما برداری چاہتا ہے اور رات کو سکون کی نیند چاہتا ہے تو پنج وقت نماز کا عادی بن جا جہاں پر عرب پتی کو سکون نہیں ملے گا جہاں پر بادشاہوں کو نرم نرم بستروں میں وہ سکون نہیں مل سکتا ہے جو تنشہ کی نماز پڑھ کے سو جائے گا تجھے سکون میسر آ جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے لسالت مسلکِ عالی حضرت سید آسمیہ صاحب کی بلا نعرے تکبیر نعرے رسالت سکون اللہ نے ذکر و تلاوت میں رکھا ہے اللہ اکبر قرآن کو تو اوپر رکھ دیا تاک میں حاد میں نہیں آتا قرآن کریم تو اور اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا کتنے دور ہو چکے ہیں اور کتنے دور ہو چکے ہیں شیطان کے جال کے قریب ہو چکے ہیں پہلے جب جہز میں قرآن کریم ملتا تھا تو ماں اور بہنیں ہر جمعے کو قرآن کریم کھول کے بیٹھ جاتی تھی لیکن اللہ اگر اس نوجوان کو بھی اور ان میری ماں اور بہنوں کو بھی قرآن کی جگہ اس موبائل نے لی ہے موبائل نے اس موبائل نے تباہ کر دیا برباد کر دیا خاکستر کر دیا موبائل نے تباہ کر دیا انسان کو اللہ اکبر اور قرآن کریم پڑھنا چاہیے اس کے قریب ہونا چاہیے شیطان کی کتنے خطرناک جال ہیں شیطان ہر موڑ پہ جال بچھایا ہوا بیٹھا ہے آؤ تمہیں بتاؤں ذرا شیطان کی جال کیسے کیسے ہوتے ہیں اگر آپ سننا چاہتے ہیں پورا مجمع تو ہاتھ اٹھا کر بولیں لبائک یا رسول اللہ ایک بار بولیں سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا نام زور سے بولیں موسیٰ علیہ السلام ماشاء اللہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں شیطان آیا کون زور سے بولیں شیطان امام غزالی لکھائیہ علولوم کے اندر شیطان نے آ کر کہا بڑا گناہگار ہوں بڑا سیاہ کر رہے ہوں اللہ سے معافی کرا دو شیطان نے کہا موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ گئے یا اللہ معافی مانگنے آیا ہے میری اللہ نے فرمایا میری رحمت تو ہر چیز سے زیادہ ہے میں آج بھی اس کو معاف کرنے پر قادر ہوں لیکن میری شرط اتنی سی ہے کہ وہ حضرت آدم کی قبر کو جا کے سجدہ کر لے حضرت آدم کی قبر کو جا کے سجدہ کر لے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تو تجھے معاف فرمانے والا ہے لیکن شرط اتنی ہے تو حضرت آدم کی قبر پہ جا کے سجدہ کر لے اتنا سننا تھا شیطان اکڑ گیا اور اکڑ کر کے بولا یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا جب میں نے ان کے جیتے جی سجدہ نہیں کیا تو ان کی قبر کو میں کیا سجدہ کروں گا اللہ اکبر وہاں سے بھاگنے لگا توڑ کے جب بھاگنے لگا موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا ارشاد فرمایا کل تو جاتو رہا ہے تیری تجھے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہے ذرا اتنا تو بتا دے تیرا وہ کون سا جال ہے تیرا وہ کون سا شکنجہ ہے جس سے تو اللہ کے سیدھے سادو بندوں کو فانس لیتا ہے تو شیطان نے کہا میرے تین جال ہیں تین جال کتنے جال ارے میرے دوستوں میں آپ تو کیا بتا رہا ہوں آپ کیا سننے شیطان نے خود بتایا کہ مجھے میں ایمان والوں کو فانستا ہوں میرے تین جال ہیں تین شکنجے ہیں شیطان خود بتا رہا ہے جس سے میں مسلمانوں کو فانس لیتا ہوں اے توحید والوں کو رسالت کی گواہی دینے والوں کو فانس لیتا ہوں کہا تیرے تین جال کون سے ہے شیطان نے کہا میرا پہلا جال یہ ہے جب کوئی انسان اللہ سے وعدہ کر لیتا ہے تو میں اس کا وعدہ تڑوانے میں لگ جاتا ہوں اس کا وعدہ تڑوانے میں لگ جاتا ہوں کتنی مرتبہ ہم نے توبہ کی ہے یا اللہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑے گے لیکن آٹھ دن نماز پڑھتا ہے پھر اپنی حالت پہ آ جاتا ہے اللہ اکبر ایک جگہ ایک نوجوان نماز پڑھنے کے لیے گیا فجر کی ابھی پانچ دن نماز پڑھی تھی اس نے دوسرے لوگ کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا ارے دیکھو فلان صاحب کے چودنی صاحب کے سیٹ صاحب کے بچے تو نماز پڑھنے آتے ہی نہیں ہیں اور میں نماز پڑھنے لگتار آ رہا ہوں ابھی پانچ دن ہوئے تھے نماز پڑھتے ہوئے چھٹا دن آیا تو وہ خود سو رہا تھا نماز پڑھنا نہیں آیا اگر اللہ نے تمہیں نماز کی توفیق دی ہے تو دوسرے کو حقیر مت سمجھو اس کے لیے دعا کرو یا اللہ جیسے تمہیں مجھے توفیق دی ہے فلا بندے کو بھی توفیق عطا فرما دے محبت سے مولدہ سبحان اللہ تو شیطان کہتا ہے جب کوئی انسان اللہ سے وعدہ کر لیتا ہے تو میں اس کا وعدہ تڑوانے میں لگ جاتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ دوسری بات شیطان نے کیا کہی کہ دوسرا میرا جال یہ ہے دوسرا میرا شکنجہ یہ ہے جبکہ تنہائی میں اکیلے میں کبھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ مت بیٹھنا اجنبی خاتون کے ساتھ مت بیٹھنا اجنبی لڑکی کے ساتھ مت بیٹھنا اس لیے کہ جبکہ تنہائی میں کسی اجنبی لڑکی کے ساتھ بیٹھے گا انا سالی سوہا اس میں تیسرا میں ہوتا ہوں اللہ اکبر پھر شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے کہ خون کا خون جاری ہوتا ہے اللہ اکبر شیطان کیسے انسان کا ایمان تباہ کرتا ہے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اس لیے سنو گا توجہ سنو ذرا میرے آقا اپنی زوجہ اپنی بیوی مسلمانوں کی ماں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں رات کے وقت میں ایک صحابی کا گزر ہوا میرے آقا نے پہلے ہی فرما دیا برجستہ اے میرے صحابی ہادی ہی زوجتی صفیہ اے میرے برابر میں جو کھڑی ہیں یہ میری بیوی صفیہ ہے کون ہے صفیہ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بارے میں بدگمانی کروں گا کہ آپ جو ہیں کسی اجنبی عورت کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا رسول اللہ میرے تو ایمان تباہ ہو جائے گا میرے آقا نے فرمایا بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے کہ خون دوڑتا ہے ابھی تو آگے جاتا اور تیرے ذہن میں خیال آتا پتہ نہیں آقا علیہ السلام جس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو تیرا ایمان لٹ جاتا تیرا ایمان برباد ہو جاتا اس لئے میں نے تجھے پہلے ہی آگاہ کر دیا تو شیطان نے کہا کبھی بھی تنہائی میں کسی اجنبی عورت کے ساتھ مت بیٹھنا اس میں تیسرا میں ہوتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ اور موسیق علیم اللہ نے فرمایا اپنا تیسرا جال تو بتا دے تیسرا شکنجہ تو بتا دے اختصاری طور پر بیان کر رہا ہوں ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی تیسرا جال شیطان نے کہا یہ ہے کہ جب کوئی انسان صدقہ دینے کی نیت کر لیتا ہے زکاة نکالنے کی صحیح صاحب نیت کر لیتا ہے تو میں اس کے ذہن کو پلٹھنے میں لگ جاتا ہوں اس کے نیت کو چینج کرنے میں لگ جاتا ہوں کہا کیسے مثلا ایک انسان نے نیت کی میں اپکے سے مسجد میں پانچ ہزار روپے دوں گا تھوڑی دیر کے بعد شیطان تیری نیت بدل دے گا ارے پانچ ہزار روپے دے کے کیا کرے گا گھر کے اندر پنکھا خراب ہے پانکھا ٹوٹا پڑا پانکھا لگا دیئے ارے گھر کا دروازہ گیٹ ٹوٹا پڑا ہے گیٹ میں لگا دینا ارے بائیک کی سرویس ہونی ہے اس میں لگا دینا پیسے ابھی رشداروں میں شادیاں آ رہی ہیں اس میں لگا دینا اللہ اکبر تو جیسے ہی دل میں خیال آتا ہے صدقہ نکالنے کا فوراں شیطان تیری نیت کو بدل دیتا ہے جیسے ہی صدقہ نکالنے کا خیال آ جائے فوراں ادا کر دے فوراں ادا کر دے ورنہ شیطان تیری نیت کو بدل دے گا تیری نیت کو چینج کر دے گا آتھ ہمیں بتاؤں آیت من آیات اللہ معجزت من معجزات رسول اللہ معید ملت تاہیرہ سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت نے فتاوہ رزوی شریف میں بڑا شانتارا واقعہ نقل کیا ہے کہتے ہیں فاطمہ الزہرہ کے چمن کے ایک پھل جن کا نام سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ ہے امام باقر جو ہے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اکبر فرزند امام باقر جو ہے بیت الخلا کے اندر گئے توائی لیٹ کے اندر گئے کہاں گئے زور سے بولے بیت الخلا کے اندر گئے اور جیسے ہی اندہ گر آلہ حضرت کہتے ہیں امام باقر بڑا قیمتی جببہ پہنے ہوئے تھے چار ہزار دینار کا جببہ پہنے ہوئے تھے توائی لیٹ کے اندر خیال آیا یہ جببہ جو ہے فلان فقیر کو میں صدقہ کر دیتا ہوں اللہ اکبر بیت الخلا کے اندر سے اپنے خادم کو آواز دی خادم نے حکم کی تاجیل کی اور قریب آیا آ کر کے کہا لبائک یا سیدی آپ نے بیت الخلا کے اندر سے اپنا جببہ اتار کر کے دے دیا اور کہا جا فلان جگہ پہ فقیر بیٹا ہوا ہے اس کو جا کے خیرات کر دے تو خادم نے جببے کو لیا لینے کے بعد فلان جگہ فقیر کو جا کر کے دے دیا خادم آیا امام باقر جب ٹوائل ایٹ سے بہر رونک افروز ہوئے رونک افروز ہوئے تو خادم نے دامان تھامہ ارز کیا یا سیدی آقائی معوائی آپ نے اس قدر تاجیل کیوں فرمائی کہ بیت الخلا کے اندر سے جببہ اتار کر کے دے دیا آپ بہر آن کے بھی تو صدقہ کر سکتے تھے اتنا سننا تھا امام باقر کا جواب سنو او بریت زندہ دل مسلمانو آج بہانے بنانے والو اور مسجد میں جمعہ کی دن ماد اللہ رب العالمین ددس روپے گولک میں ڈان لے والو صدقہ و خیرات نکالنے والو امام باقر کا جواب سن امام باقر کہتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہوا کہ میرے دل میں خیال آیا میں نے ٹوائل ایٹ کے اندر سے اس جببے کو خیرات کر دیا اور اگر میں باہر نکل کے آتا تو ہو سکتا تھا میری نیت میں فرق آ جاتا شیطان میری نیت کو تبدیل کر دیتا اس لیے میں نے اسی وقت صدقہ کر دیا اور مجھے امید ہے اللہ نے اگر قبول فرما لیا کل قیامت کے دن اللہ تعالی مجھے اس کی جزا جنت الفردوس کی شکل میں عطا فرما دے گا سبحان اللہ نعرہِ تقویر نعرہِ رسالت مسلقِ عالی حضرت فینزانِ عالی حضرت جلسے عیسالِ سباب حضور سجید عاصم میاں صاحب قبلہ رامپوری زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ بیت الخلا کے اندر سے جببہ صدقہ کر دیا یار کتنی بڑی بات ہے نبی کے گھرانے والے سخی ہوتے ہیں سخی کا یہ دروار ہوتا ہے اس لیے تیرے دل میں جیسے یہ خیال آئے فوراں ادا کر دے اگر دینا ہے کسی بیوہ کا سہارہ بننا ہے کسی یتیم کا سہارہ بننا ہے کسی یتیم کے سر پہ تُو نے اگر دست شکت ہی پھیر دیا جتنے بال تیرے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا نیجیوں میں تبدیل فرما دے گا یہ ہے اسلام یہ ہے عصار یہ ہے قربانی یہ چیز اگر ہمارے اندر آ جائے قسم خدا کی ایک گلاس پانی بھی اگر تُو نے کسی کو پلا دیا سمجھنے تُو نے اسلام بچا دیا جس نے اسلام بچا دیا میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس کی شفاعت قبرہ فرما کے اس کو جنت کا حقدار بنا دوں گا شفاعت چاہتے ہیں آپ حضرات ہمارے عمل اصلاعہ کہاں ہے نماز روزہ زکاة حج ہے ہی کہاں کہ ہمیں جنت مل جائے یہ تو سب حضور علیہ السلام کا کرم ہوگا حضور کی شفاعت ہوگی جو ہمیں جنت مل جائے گی اللہ ہو اکبر آپ بہت تیزی کے ساتھ بات آگے بڑا رہا ہوں میری بات طول پکڑ نہیں ہے اگر کسی یتیم کا سہارا بن گئی کسی بیوہ کا سہارا بن گئی اللہ ہو اکبر اگر اللہ ہو اکبر اگر ممتاز صاحب نے اگر کسی کو کچھ افیہ کیا تھا کسی کو ان کے بچوں نے ان کے طرف سے کوئی صدقہ نکالا ہے تو جب تک یہ صدقے کا مسلسل یہ سلسلہ جاری رہے گا اللہ تعالی ان کے قبر میں عیسالِ سواب کے ذریعے اللہ تعالی سواب پہنچاتا رہے گا اور ان کے دراجات پلند ہوتے رہیں گے اس لئے ہمیں سوچنا چاہیے اللہ ہو اکبر آؤ تمہیں بتاؤں میری بات طول اپنگل رہی ہے ایک مرتبہ سب لوگ ہاتھ اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ میں اس لئے سباناللہ بلوارا ہوں کہ آپ کو نیند تو نہیں آرہی ہے بتائیے آپ ویسے محفل میں نیند آ جاتی ہے کوئی بعید نہیں ہے کیونکہ محفل میں ذکر اللہ حیات القلب اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے چین ملتا ہے قرار ملتا ہے وہ کوئی دوسری محفل ہوتی کوئی رکاسہ اور تواعیف ناشنے والی اگر ہوتی مازاللہ دوسری جگہ پر لوگ رات کے ساڑھے تین تین بجے کھل کے اسے دیکھتے ہیں بدنظری کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن آپ لوگ جتنے بیٹھے ہیں قابل مبارک بات کے لائک ہیں آپ حضرات اللہ سلامت رکھے آپ حضرات کو اللہ اکبر تو محفل میں نیند آ جاتی ہے اور ایک امام صاحب جب خطبہ پڑھتے ہیں تو انسان سو جاتا سو جاتا نہیں سو جاتا اچھا دو جگہ انسان جھوٹ بھی بہت بولتا کتنی جگہ پر دو جگہ پر انسان جھوٹ بہت بولتا ایک امام صاحب جب خطبہ پڑھ رہے ہوں گے تو یہ جو ہے جھبکیاں لے رہے ہوگا اب اس کو اٹھا دیا جائے نا اور اب کیوں سو رہا تو تو وہاں جھوٹ بول لگا یار کہاں سو رہا ہوں جاگتے رہا ہوں یہاں جھوٹ بول لیتا اور ایک جب اس کی عمر ہوگی ستر یا اسی سال اس سے آپ کہیں گے ارے کتنی عمر ہے آپ کی اببہ حضور چاچا جان کتنی عمر ہے آپ کی وہ کہے گا عمر ہوگی اسی سال کہہ حضرت ابھی کہاں ابھی تو چالیس پہ تالیس میں ٹیل لے ہوں کیا آپ کے بال کہتے سفید ہو گئے یہ کہ بال تو نزلے سے سفید ہو گئے نادان تیرے بال نزلے سے سفید ہوئے کسی چیز سے بھی سفید ہوئے لیکن جب تیری موت آئے گی نہ تیری نزلے کو دیکھے گی نہ تیری بچپن کو دیکھے گی نہ بچپن کو دیکھے گی ایک سکن بھی نہ ادھر ہو سکتا ہے موت تجھے اچھک کے لے جائے گی کف سے انصری سے تیری روح پرواز کر جائے گی اس لیے نہیں معلوم کہ ہمارا اٹھنے والا قدم کہاں پر ہے اللہ ہو اکبر کبیرہ اس لیے میرے دوست جو تیرے دل میں آ جائے صدقہ کر دے اولاد پر تمنا لگا کے اولاد پر بھروسہ لگا کے مت بیٹھے کہ میری اولاد میرے لیے بعد میں اسالے ثواب کرے گی کوئی بھروسہ نہیں ہے آ تجھے ایک واقعہ بتاؤ بنی اسرائیل کے اندر اللہ ہو اکبر کبیرہ ایک انسان کا انتقال ہوا بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کو کولا کرکٹ پر ڈال دیا اس کو کولے دان میں ڈال دیا اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی اے میرے موسیٰ اے میرے کلیم میرا ایک محبوب میرا ایک ولی میرا ایک مقرب میرا ایک مقرب بندہ وہ جو ہے ایک کولے دان میں ایک کولا کرکٹ میں گندگی میں پڑا ہوا ہے تم جاؤ اور جانے کے بعد اس کو غسل دینا غسل دینے کے بعد اس کو کفن دینا پھر سماؤ تم اپنے ہاتھوں سے ہی اس کو دفنانا اتنا سننا تھا موسیٰ علیہ السلام دوڑے دوڑے تشریف لائے اور اس کو وہاں سے نکالا نکالنے کے بعد غسل دیا اس کو کفن کفنایا کفنانے کے بعد پھر اس کو دفنانایا لوگوں نے کہا حضور یہ تو بڑا گناگار بڑا سیاہ گار بڑا خطکار شرابی ہے زانی ہے پاپی ہے آپ نے کیوں اس کو غسل دیا آپ نے کیوں اس کو تدفین فرمائی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے کچھ نہیں معلوم مجھے تو اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا تھا میرا تو اللہ کا ارشاد ہے اتنا سننا تھا اس کے بعد جو ہے جب اس کا انتقال ہو گیا اس کو دفنانا دیا گیا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کی بیوی سے جب پوچھا گیا آخر ان کا کون سا ایسا عمل تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ ہی سے پوچھا یا اللہ اس کا کون سا ایسا عمل تھا کہ اس کو بخشش فرما دی گئی ہے اس کو محبوب بندہ بنا لیا گیا ہے میرے رب نے فرمایا موسیٰ جیسے یہ انسان کہہ رہے ہیں ویسے یہ تھا گناہ گار تھا فاصل تھا فاجر تھا لیکن ہم نے اس پر کرم اس لیے فرمایا ہے ایک دن ہی اپنے گھر کی دہلیس پر تھا ایک بیوہ جو ہے ایک لاچار خاتون آتی ہے اور اس کو مجبوری کھیش کر کے لائی اس نے کہا میرے بچے بھوکے ہیں تڑپ رہے ہیں بلک رہے ہیں سسک رہے ہیں اے انسان اللہ نے تجھے امیر بنایا ہے کچھ پیسے دے دے کہ میں اپنے بچے کو پیڑ فر کے کھانا کھلا دوں اللہ اس نے کہا کہ میں تجھے پیسے دے دوں گا میرے پاس کمی نہیں ہے لیکن میری ایک بات مان لے میری ایک بات مان لے میری شرط قبول کر لے کہا کون سی شرط ہے کہ شرط یہ میں تیرے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتا ہوں میں تیرے ساتھ معذ اللہ گناہ عظیم کرنا چاہتا ہوں عورت بھاگی اور کہا انی اخاف اللہ مجھے اللہ سے بڑا در لگ رہا ہے وہ پھر آگے بڑا پھر اس نے کہا اللہ سے در لگ رہا ہے اللہ اکبر قبیرہ اور یہاں پر بخاری کی حدیث سے باگ پہ سنا دیتا ہوں میرے نبی نے فرمایا جب قیامت تا دن ہوگا زمین تانبے کی ہوگی لوگ پرہنہ اٹھائے جائیں گے جب کوئی سایا نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے وہ انسان جس کو کسی عورت نے دعوتی زنا دی یا وہ عورت جس کو کسی مرد نے دعوتی گناہ دی لیکن اس نے کہا مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگ رہا ہے یہ بات کہتر اس کی دعوتی گناہ کو تھکرا دیا میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ ایسے شخص کو اپنے عرش کا تھنڈا سایا نصیب فرمائے گا اپنے عرش کا زور سے بولو ہاتھ اٹھا کر تھنڈا سایا نصیب فرمائے گا اب وہ اس نے کہا کہ میرے دل کے خواہش پوری کر دے میں تیرے بچوں کے پیڑ بھرنے کیلئے تو کیا میں تجھے بے شمار تولہ دے دوں گا اس عورت نے کہا اللہ سے درنے والی تھی اللہ ہوا اکبر قبیرہ کہا میں تیری بات نہیں مان سکتی ہو اس نے کہا اللہ سے در لگ رہا ہے جب نو مرتبہ اس نے کہا تو اس کے دل میں بھی خیال آ گیا اس نے کہا ارے تُو نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے تب تُو اللہ سے اتنی در رہی ہے اور مجھے دیکھ میں گناہوں میں لطپت اور گناہوں میں میں گھرا ہوا ہوں اور میں نے آج تک اللہ کا خوف اپنے دل میں نہیں لایا میں نے توبہ نہیں کی ہے اللہ ہوا اکبر اس کو احساس سے گناہ ہو گیا اور اپنے گھر میں جاتا ہے اور جانے کے بعد اس نے توبہ کی جیسے ہی توبہ کی اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا جاوزت روح نکال لو اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے اے میرے کلیم بات یہ ہے موسیٰ بات یہ ہے گناہ گار تھا فاسد تھا فاجر تھا لیکن اس نے میری ایک لاچار بندی کے اس نے مدد کی ہے تو وہ مدد مجھے اتنی پسند آئی ہے اتنی مجھے پسند آئی ہے کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے اور اے موسیٰ اب تم اس کی قبر پہ جا کر کے دیکھو موسیٰ علیہ السلام جب اس کی قبر پہ گئے تو اس کی قبر سے مشک و عمبر کی خوشبو آ رہی تھی سبحان اللہ پتا چلا اگر کسی کے مدد کر دی جائے تو اللہ کو بہت پسند ہے میری دوستو بہت پسند ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو مدد ہے اللہ تعالیٰ کے لئے رضا کے لئے کسی کے مدد کریں اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے دنیا اور آخرت میں سرسبز و شادہ بھی عطا فرماتا ہے سبحان اللہ محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے سنائیے اللہ ہم سلی و سلیم صلاتہ و سلام علی کا یا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علی کا و علی کا و سلم ایک حدیث سے پاک اور سنا دیتا ہوں اس کے بعد بعد اختتامی منزل کے طرف لے کر کے جاتا ہوں دیکھئے محفل ہے میرے دوستو ایک پیغامب میں یہاں پہ اور بھی دے دوں ہم محفلیں صرف ہم انہی غموں کے موقع پہ سجاتے ہیں اکثر و بیشتر دسوے پہ بیسوے پہ چالیسوے پہ سجانا چاہیے سوام ملتا ہے پیغام میسیج جاتا لگے میرے دوستو خوشیوں کے موقع پر بھی سجایا کرو اللہ وہ رسول کو یاد کیا کرو جو اللہ غم دیتا ہے وہی خوشی دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ جلاتا ہے وہی مارتا ہے مارنے کے بعد پھر وہ جلائے گا اللہ اکبر حدیث پاک آپ حدیث سننا چاہتے ہیں بڑی پیاری حدیث پاک ہے سنا دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ آپ کا دل میں چل جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ بڑا پیارات میں شجرہ بھی سناوں گا اللہ اکبر ایک مرتبہ بولیں یا رسول اللہ فرمائش کے مطابق سید عظیمیہ کہہ رہے ہیں حدیث لوگوں کی خواہش شجرہ نبی سنا دینا تو میں نے چلو انشاءاللہ سنا دیں گے بڑا پیارا شجرہ ہے حضرات حدیث پاک سنیئے غالباً مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے میرے آقے فرماتے ہیں لا یروع وجہی سلاست اقوام کہ تین بدنصیب ایسے ہیں تین کتنے لوگ تین بدنصیب ایسے ہیں جو کل قیامت کے دن آخر الانبیاء خاتم النبیین امام الانبیاء تاجدار ای انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یہ ودہا نہیں دیکھ پائیں گے اللہ اکبر کتنے لوگ ہیں زور سے بولیں تین لوگ کل قیامت کے دن حضور کا چہرہ نہیں دیکھ پائیں گے حضور کا مبارک چہرہ اللہ اکبر کیسا چہرہ کہ جس کے بارے میں رب نے قرآن میں قسم یاد فرمائی ودہا محبوب تمہارے روخ روشن کی قسم ہے واللیل ازا سجا محبوب تمہارے ظلف امبری کی قسم ہے اللہ اکبر اتنا مبارک چہرہ کہ حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں کہ چودھویں رات کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا اور میں حضور کی بارگاہ میں تھا میں کبھی چودھویں رات کے چاند کو دیکھتا میں کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا میری آنکھ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ چودھویں رات کا چاند زیادہ ہے نظم ہے نبی علیہ السلام کا چہرہ آنکھ نے فیصلہ یہی کیا اس چودھویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوضرت پیارے آقا کا چہرہ ہے شاعر کہتا ہے کہ چاند سے تشویر دینا یہ بھی اور کوئی انصاف ہے اور چاند میں تو تاغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے اور ایک شاعر نے قلم توڑ دیا ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے اور لٹ گیا جس نے محمد کی عدا دیکھی ہے اتنا مبارک چہرہ ہے اللہ اکبر قبیرہ لیکن تین بدنصیب ایسے ہیں تین گناہگار ایسے ہیں جو کل قیامت کے دن جنت تو دور ہے ابھی اس کی خوشبو تو دور ہے آقا علیہ السلام کا چہرہ نہیں دیکھ پائیں گے تین لوگ کون سے ہیں دل کی تختی پہ نوٹ کر کر کے لے جانا پہلا شخص کون سا ہے میرے آقا نے فرمایا آقا فرماتے ہیں پہلا وہ شخص ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے کون ہے زور سے بولے پیچھے والے اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے آج تو حالات ایسے چلے ہیں معاذ اللہ جس والدین نے تجھے پالا اور بچہ پلتا بھی آسانی سے نہیں ہے باپ جو ہے دوپہر کی کڑکڑا کی دھوپ میں اللہ اگر سی سکتا ہے اور ماں چھولے پہ چلتی ہے تب جا کے سولات کی پروریش ہوتی ہے میرے آقا نے فرمایا پہلا وہ شخص جو ماں باپ کا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا جو میرا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا ماں باپ کا نافرمان ہے ماں باپ کا نافرمان ہے اور شہروں کے اندر ابھی الحمدللہ گاؤں میں بڑے اچھی حالات ہیں شہروں کے اندر خلیلی صاحب شہروں کے اندر تو اولڈ ہاؤس بنائی ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں ماں باپ تھوڑے سے بڑے کیا ہوئے ان کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیتا ہے میرے دوست ماں باپ اولڈ ہاؤس میں ڈالنے کی چیز نہیں ہے ماں باپ تو تیرے گھر کی رونک ہے جس دن ماں باپ بھر سے چلے جائیں گے باپ کا جنازہ اٹھ جائے گا ماں چلی جائے گی دنیا سے تب تجھے پتا چلے گا قیمت شے کا اندازہ بعد میں ہوتا ہے کہ قیمت شے کیا ہوتی ہے اللہ اکبر آج تو گالی دیتا ہے دے لے آج تو ماں باپ کی نافرمانی کرتا کر لے اگرچہ تو نے نماز پڑھ پڑھ کے اپنے ماتا گھز دیا ہے تو نے زکاة نکالی تو نے روزے رکھے لیکن سن لے اگر ماں باپ راضی نہیں ہے کان کھول کر سن لے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تو جائے گا اللہ فرمائے گا تو نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے میں تیری تمام نمازوں کو تمام روزوں کو تیری والدین کی رضا پہ ڈالتا ہوں اگر یہ راضی ہو جائیں گے تب یہ قبول کروں گا اور اگر والدین نکو نافرمانی کی ہے والدین کا دل دکھایا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تجھے جب تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ تیری والدین تجھ سے راضی نہیں ہو جائیں گے جب تک اللہ معاف نہیں فرمائے گا اللہ اکبر تو ماں باپ کی شان کیا ہے باپ جو اس سورج کی طرح ہوتا میری دوست سورج کی طرح جس طریقے سے سورج جوب جاتا ہے نا دنیا میں اندھیرہ چھا جاتا ہے ایسے ہی جب والدین والد دنیا سے چلے جاتے ہیں اولاد کے لائف میں اندھیرہ آ جاتا ہے اور ماں کی شان کیا ہے اللہ اکبر حضرات ماں باپ کی بہت بڑی قدر ہے آج بھی آج دیکھ لیں اگر ماں باپ کی دعائیں لے کر تم باہر نکل جاؤ تمہیں کوئی خطرہ نہیں رہے گا والدین کی دعاؤں میں بہت تاثیر ہوتی ہے ایک صحابی آئی کا یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں میرے لئے اجازت ہے اے میرے صحابی کیا تمہاری ماں موجود ہے قال نعم یا رسول اللہ میرے آقا میری ماں موجود ہے میرے آقا نے فرمایا الزمہ فَإِنَّ الْجَنَّتَ تَحْتَ اَقْدَامِ الْأُمَّحَات میرے صحابی تمہیں جہاد پر جانے کی ضرورت نہیں ہے جاؤ گھر چلے جاؤ جانے کے بعد ماں کا تلوہ دباؤ گویا کہ جو ماں کا قدم چومتا ہے وہ جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیتا ہے جا گھر چلا جاؤ جانے کے بعد ماں کی خدمت کر اللہ گھر بیٹھے گی تجھے جہاد کا ثواب ماں کی خدمت کے بدولت ساری طور پر بیان کرتا ہوں جو ماں باپ کا نافرمان ہے کل قیامت کے دن آقا کا چہرہی ودہا نہیں دیکھ پائے گا اب دوسرا ذرا سنو سیکنڈ وَسَّانِ تَارِكُ سُنَّتِ دوسرا وہ شخص جو حضور کا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا کونے معلوم ہیں میرے آقا نے فرمایا میری سنتوں کو چھوڑنے والا ہے میری سنتوں کو ترک کرنے والا ہے میرا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا جنت تو دور اس کی خوشبو تو دور ہے آقا کا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا ربی کی سنت کو چھوڑنے والا اب آقا کی سنت کیا ہے بیٹھ کر کھانا کھانا آقا کی سنت ہے اور زور سے بولو ذرا بیٹھ کر کھانا کھانا آقا کی سنت ہے بیٹھ کر پانی پینا میرے آقا کی سنت ہے سر پہ امامہ سجانا آقا کی سنت ہے سر پہ ٹوپی رکھنا آقا کی سنت ہے دالی سجانا آقا کی سنت ہے اللہ اکبر یہ سنتیں ہیں اگر میں اس مجمع میں پوچھوں آپ مجھے بتاؤ حضور کی کتنی سنتیں ہیں تو مشکل سے آپ دس سے پندرہ سنتیں بتائیں گے پھر خاموش ہو جائیں گے حضرت یہ سنت ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا یہ حضور کی سنت ہے نمکین سے کھانا نمکین پہ ختم کرنا یہ حضور کی سنت ہے اللہ اکبر دس پندرہ سنتیں بتانے کے بعد تم خاموش ہو جاؤ گے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے حکیم الامت مفتی احمد یارخ نعیمی نے مرعات المناجی کے اندر حضور علیہ السلام کی ساڑھے چار سو سنتیں ذکر فرمائی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ساڑھے چار سو ساڑھے چار سو سنتیں ذکر فرمائی ہیں اللہ اکبر سنت بہت بڑی چیز ہوتی ہے تو سنت تو یہ تو سراپے کی سنت ہے ہماری دالی سجانہ امام شریف سجانہ اور اس کے علاوہ ہمیں جو ہے بھیل اٹھالا لباس پہننا یہ تو سراپے کی سنت اور کردار کی سنت کیا ہے میرے دوست کریکٹر کی سنت کیا ہے کردار کی سنت یہ ہے سچ بولنا بھی تو نبی کی سنت ہے قرضے کو وقت پہ لوٹا دینا یہ بھی نبی کی سنت ہے وعدہ پورا کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے عالموں کا عدب کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے نبی کی اہلِ بیت کا دل عدب میں رکھنا یہ حضور علیہ السلام کے فرمان کی مطابق بہت بڑی بات ہے تو حضور کی سنت بہت بڑی چیز ہے اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا من تمسک بسنتی اند فسادی امتی فلہو عجرمیتی شہید یہ میرے دوست جس نے میری مٹھنے والی صرف ایک سنت کو زندہ کر دیا اللہ تبارک و تعالی اس کے خاتے میں سو شہیدوں کی شہادت کا ثواب عطا فرما دے گا کتنے شہیدوں کی سو شہیدوں کی سنت بہت بڑی چیز ہوتی ہے سبان اللہ اور نوجوانوں کے چہرے پہ سنت بہت اچھی لگتی ہے ماشاء اللہ دیکھ کتنے نوجوان ماشاء اللہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے کتنے اچھی لگ رہی ہے داڑی بچے ان کے چہرے پہ ماشاء اللہ یہ چوڑی پیشانی نظر آ رہی ہیں اللہ تعالی سلامت رکھے تو دوسرا حضور نے فرمایا جو میری سنت کو چھوڑنے والا ہے کل قیامت کے دن میرا چہرہ پیچھے والے بولو چہرہ نہیں دیکھ پائے گا آقا فرماتے ہیں تیسرا وہ شخص ہے جو میرا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا وہ انسان ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے میرا چرچہ کیا جائے میرا نام لیا جائے اور میرا ذکر میرا چرچہ سن کے پھر وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑے پڑیے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر جو حضور پر درود پاک نہیں پڑے گا وہ جنت کا راستہ بھی بھول جاتا ہے اور حضور علیہ السلام کے چہرے کی زیارت بھی نہیں کر پائے گا میرے دوست درہ سن توجہ سے اگر تم زندگی میں کچھ چاہتے ہو تو ذرا سنو درود پاک کیا چیز ہے زندگی میں زلت سے نکلنا چاہتا ہے تو نبی پر درود پاک پڑے عزتوں میں اضافہ چاہتا ہے تو آقا پر درود پاک پڑے اگر تم مدینہ شریف جانا چاہتا ہے تو حضور پر درود پاک پڑے خواب میں نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو حضور پر درود پاک پڑھ کل قیامت کے دن لواء الحمد جھنڈے کے نیچے آنا چاہتا ہے حضور پر درود پاک پڑ اور اگر تم حضور علیہ السلام کی شفاعت کبرا پا کر جنت الفردوس میں حضور علیہ السلام کا پڑوسی بننا چاہتا ہے تو حضور پر درود پاک پڑ اگر قبر میں تم اس انداز سے اترنا چاہتا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے دونوں حدثت مبارک سے تجھے قبر میں اتار رہے ہو تو حضور پر درود پاک پڑ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا اکثر ہم علیہ السلام جس نے دنیا میں رہ کر مجھ پہ سب سے زیادہ درود پاک سبان اللہ سبان اللہ سب سے زیادہ درود پاک پڑا ہوگا کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالیے وہ کثرت سے کیا ہے جو تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھ لے تین سو تیرہ مرتبہ اس کا کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہو جائے گا اللہ و اکبر یہ تین اشخاص ہیں ماں باپ کا نافرمان حضور کی سنتوں کو چھوڑنے والا اور تیسرا جس کے سامنے حضور کا ذکر کیا جائے اور حضور علیہ السلام پر درود پاک نہ پڑھنے یہ تین بد نصیب کل قیامت کے دن حضور کا چہرہ نہیں دیکھ پائیں گے اللہ تعالیٰ کل قیامت حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب فرمائے وہ اپنی بات کو یہیں ختم کر رہا ہوں درود پاک پڑھ کے سنائے اللہم سلی و سلیم صلات و سلام علیہ کا یا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ کا و عالیہ کا وسلم حضرات اگرامی وقت کے دامن میں گنجائش نہیں میں انشاءاللہ حضور علیہ السلام کا شجرہ نصب سنا دیتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم کر لیتے ہیں میرے بات جو ہے آپ ہی کے مسجد کے امام موقر مختدر علیم دین حضر سید رزوان میاں صاحب قبلہ ان کے کچھ خطاب ناصیحانہ آپ کو سننا ہے اس کے بعد بات ختم کر لیں گے اگر بات سمجھ میں آئی اور آپ نے واقعی حدیث پاک سنی اور سننے سے زیادہ انشاءاللہ عمل کریں گے کریں گے نا انشاءاللہ عمل کریں گے نا شجر نبی سنا دیتا ہوں بڑا پیارا شجرہ ہے اور بڑا شاہب اس کا ایک اپڑا دیجی کہاں ہیں سو گئے کیا سن ہو گئے لگ رہے ہیں اللہم صلی و صلیم 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 علی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علی کا و علی کا و سلم کیونکہ ذکری احسائی سے اسے کل مل جاتا یعنی قرار چین ملتا اور دوسری جگہ اگر ہوتی تو وہاں دل بے چین نیتا ہے انسان کا بے چین چین نصب نہیں ہوتا شجرہ نبی سنا دیں ایک پر بولتے ہیں سبحان اللہ ایک پر بولتے ہیں یا رسول اللہ تقریباً باون نام اس کے اندر ہیں ہمارا عقیدہ مسنع کے علی حضرت والوں کا حضور علیہ السلام کے کوئی ایک بھی آبا وجدہ سے کوئی ایک بھی کافر نہیں ہے کوئی ایک مشرق نہیں سب کے سب موحی سب کے سب مسلمان تھے وہاویہ دیابینا جو کہتے ہیں معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے والدین کافر تھے سب بولو معاذ اللہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے آدم کے بیٹے شیز شیز کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے قینان قینان کے بیٹے میلائل میلائل کے بیٹے بیارس بیارس کے بیٹے ادریز ادریز کے بیٹے متوشک متوشک کے بیٹے لمک نیک نام لمک نیک نام کے بیٹے نوہنو کے بیٹے سامسام کے بیٹے ذلحاد ذلحاد کے بیٹے شالک شالک کے بیٹے عابر عابر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے راوہ راوہ کے بیٹے ساروخ ساروخ کے بیٹے ناخور ناخور کے بیٹے تاریخ تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسمائل زبیح اللہ اسمائل زبیح اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے ثابت ثابت کے بیٹے سلامان سلامان کے بیٹے الہیسہ الہیسہ کے بیٹے علی ایسا علی ایسا کے بیٹے عود عود کے بیٹے اوہ اوہ کے بیٹے عدنان عدنان کے بیٹے معید معید کے بیٹے نظار نظار کے بیٹے مدر مدر کے بیٹے الیاس الیاس کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خزیمہ خزیمہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے ندر ندر کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فحر فحر کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے لوی لوی کے بیٹے قعب قعب کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے قلاب قلاب کے بیٹے قسائی قسائی کے بیٹے عبد مناف عبد مناف کے بیٹے حاشم اور حاشم کے بیٹے عبد المتلیب اور عبد المتلیب کے بیٹے عبداللہ عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ امام حسن کے شجرہ اور سنا دیتا ہوں مگر آپ لوگ بڑے سوست نظر آ رہے ہیں اللہ کے مندوں محفل نے بول دیا کرو ویسے تھے تمہیں توفق ملتے نہیں ہیں سبحان اللہ بول لے گی بولے یار یا رسول اللہ آدم کے بیٹے شیشش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے قینان قینان کے بیٹے ملائل ملائل کے بیٹے بیٹے بیارز بیارز کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشک متوشک کے بیٹے لمکنیک نام لمکنیک نام کے بیٹے نحنو کے بیٹے سامسام کے بیٹے ذلحال ذلحال کے بیٹے شالک شالک کے بیٹے عابر عابر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے راوہ راوہ کے بیٹے ساروخ ساروخ کے بیٹے ناخور ناخور کے بیٹے تاریخ تارک کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسمعیل زبیح اللہ اسمعیل زبیح اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے ثابت ثابت کے بیٹے سلامان سلامان کے بیٹے علیہ السلام علیہ السلام کے بیٹے علیہ السلام علیہ السلام کے بیٹے عوض عوض کے بیٹے اوہ اوہ کے بیٹے عدنان عدنان کے بیٹے محید محید کے بیٹے نظار نظار کے بیٹے مدر مدر کے بیٹے محمد الرسول اللہ اور عبد المطلب کے بیٹے مولا علی اور مولا علی کا نکاح آسمانوں پر حضرت فاطمت الزہرہ سے ہوا دو پھول آنگن میں آئے ایک کا نام حسن دوسری کا نام حسین ایک کا نام حسن دوسری کا نام حسین یہ میرے آقا کا پیارا شجرہ کتابوں میں علماء نے لکھا جو اس شجرے کو روزانہ پڑھ لیں مسلسل پندرہ دن ہی گزریں گے کہ خواب میں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت نصیب ہو جائے گی اور عقیدہ کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں میرے آقا نے فرمایا من رعانی فی المنام فکعنما رعانی فإن الشیطان اللہ يتمثل بھی آقا فرماتی ہے جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا اس لیے کہ شیطان کسی کی بھی صورت اختیار کر سکتا ہے لیکن اللہ نے اسے وہ پاور نہیں دی ہے اسے وہ طاقت نہیں دی ہے اسے وہ انرجی نہیں دی ہے کہ وہ محمد عربی کی صورت کو اختیار کر لے یہ حضرت علیہ السلام کی شان انتیاز ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی اوبری کے زندے دل مسلمانوں کو سلامت رکھے آپ نے بڑی محبت سے سنا میں نے حدیث پاک جو بھی سنائی اللہ تعالی پہلے مجھے بعد میں آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب لوگ کلمشیر پڑھے بھی انتازہ ہو جائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی و علیہ وسلم